تو کہانی کی شروعات ری بریڈ سٹون نام کے ایک قیدی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو فون پر کسی عورت سے بات کر رہا تھا تب ہی ایک دوسرا قیدی اس کے پاس جا کر اسے پریشان کرنے لگتا ہے پہلے تو ری اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے پر جب وہ قیدی اسے تنگ کرنا بند نہیں کرتا تو ری اس کے چہرے پر ایک زورتار پنچ مار کر اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ری جیل سے رہا ہو جاتا ہے اب پورے سات سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو جانے سے پہلے جیل کے وارڈن کو ری ساری بکس واپس کر دیتا ہے جنہیں وہ جیل میں پڑتا تھا جیسے ہی ری جیل سے باہر نکل کر تھوڑی دو جاتا ہے تب ہی فلپ نام کا ایک آدمی اپنی ایکسپنسیف کار لے کر اس کے پاس آتا ہے اور ری کو ایک بینک لوٹنے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ری پاس میں اس آدمی کا ساتھی رہ چکا تھا فلپ ری کو بار بار بینک میں چھوڑی کرنے کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہے یہ سب سن کر ری چلتے چلتے روک جاتا ہے اور فلپ کو اس کی کار چلانے کے لیے پوچھتا ہے جس سے فلپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی بات مان گیا فلپ ری کو ڈرائیونگ سید دینے کے لیے کار سے اتر جاتا ہے لیکن تب ہی ری فلپ کو وہیں چھوڑ کر کار کو چلاتے ہوئے دور نکل جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچ کر وہ اپنی وائف اور بیٹی کی فوٹو دیکھنے لگتا ہے ری بہت خوش تھا کہ اگلے دن وہ اپنی فیملی سے ملنے چاہے گا کیونکہ کافی لمبے سمائے تک جیل میں رہتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ایک اچھا انسان بنے گا اور اپنی ساری بریادتوں کو چھوڑ دے گا اگلے دن ری اپنی وائف لین اور بیٹی سیلی سے ملنے کے لیے ان کے گھر چاہتا ہے کافی سالوں بعد ری کو دیکھ کر اس کی وائف خوش نہیں تھی الٹا وہ ری کو کہتی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ لین کو لگتا ہے کہ ری ایک بہت غیر ذمہ دار اور بھروسے کے لائک انسان نہیں ہے کیونکہ اس نے اب تک ایک پتی اور باپ ہونے کی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھایا تھا جب وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سیلی سکول سے واپس لوٹاتی ہے اور اپنی ماں کی طرح وہ بھی ری کو دیکھ کر اس سے دھنگ سے بات تک نہیں کرتی اس کے بعد لین اور سیلی گھر کے اندر جاتے ہوئے ری کے موپر ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں نیکس جو ری سیلی کے سکول جا کر اس سے معافی مانگتا ہے کہ اب میں پہلے جیسا برا انسان نہیں رہا میں اب اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا پر سیلی اب بھی اس سے ناراض تھی تب ہی سیلی چپچا وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اچانک ری کو وہاں پر کچھ پٹھا کے فوٹنے کی آواز سنائی پڑتی ہے اور جب وہ اس آواز کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے وہ ان لڑکوں کو لڑنے سے روک دیتا ہے اور انہیں پرنسپل کے پاس پھیج دیتا ہے وہاں ری کی ملاقات سیلی کی کلاس سیچر میس ملر سے ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں ری کے اس اچھے برداؤ اور بات کرنے کے طریقے سے امپریسو کا میس ملر اگلے ہفتے ہونے والے میزیم ٹور کے لیے ری کو بچوں کی سرکشہ کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہیں جس کے لیے ری ترنت مان جاتا ہے کیونکہ اسے رکھتا ہے کہ سیلی کے ساتھ دوستی کرنے کا یہ اچھا موقع ہے اسی شام فلیپ ری کے گھر آتا ہے اور اسے دوبارہ بینک میں چھوڑی کرنے کے لیے ان کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کہتا ہے لیکن ری پہلے کی طرح اس بار بھی اسے ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے ری غصے میں فلیپ کو کہتا ہے کہ پچھلی بار تم نے مجھے دھوکا دیا تھا جس وجہ سے مجھے پورے سات سال جیل میں سڑنا پڑا اگلے دن ری پھر سے اپنی وائف لین کو منانے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے پر اس بار اسے لین کا نیا پتی ملتا ہے تب ہی لین اور اس کا نیا پتی ری کے سامنے ہی ایک دوسے کو کس کرنے لگتے ہیں جس سے ری کو من ہی من بہت کس ساتھ آئے لین کے نیا ہسپین کے جانے کے بعد ری لین کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب میں بالکل ہی بدل گیا ہوں میں پہلے کے جیسا اب برا انسان نہیں رہا اب میں تم دونوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا لیکن لین اس سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی جوب نہیں ہے تو تم گھر کا خرچہ کیسے چلاوگے یہاں پر ری کو ریالائز ہوتا ہے کہ لین کو پیسہ چاہیے اس لیے وہ جوب کے لیے کئی ساری کمپنیز میں انٹرویو دینے جاتا ہے اب کیونکہ ری کا کرمنل ریکارڈ تھا جس سے دیکھ کر اسے سبھی جگہوں سے رجک کرتی جاتا ہے ایسی ایک دن جب ری اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی جس سے اس کا سارا سامان چل کر راک ہو چکا ہے اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس لیے وہ بینک میں ڈھکیتی ڈالنے کے لیے فلیپ کی ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے کچھ دنوں بعد فلیپ ری اور ان کے دو ساتھی کار میں بیٹھ کر بینک کی طرف ڈھکیتی ڈالنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جب وہ بینک تک پہنچ جاتے ہیں تو فلیپ اور اس کے دو ساتھی اپنے چہروں پر ماس پہن کر پیچھے کے دروازے سے بینک کے اندر گھس جاتے ہیں وہی ری کو کار میں بیٹھے رہنے کو کہا گیا تھا اس لیے وہ وہی بیٹھ کر ان کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے تب یہ چانک اس کی نظر اس کی بیٹی سیلی اور اس کی کلاس کے دوسرے بچوں پر پڑتی ہے جو میوزیم پیور کے لیے ایک بس میں چڑھ رہے تھے اسی ٹائم ری اپنی بیٹی سیلی کی طرف دیکھتا ہوا پاس میں سیلی کے ساتھ دتائے ہوئے خوبصورت پلوں کو یاد کرتا ہے جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اب جو وہ کرنے چاہ رہا ہے وہ بہت ہی غلط کام ہے اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے وہ کار سے باہر نکل کر کار کی چابی کو جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے اور اس سیڈنٹس کی بس میں سوار ہو کر میس ملر کو کہتا ہے کہ میں بچوں کی سیفتی کرنے کے لیے تیار ہوں وہیں سیلی اپنے ڈیڈ ری کو دیکھ کر بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے بس سے اتر جانے کے لیے کہتی ہے لیکن ری کو لگتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے چلا گیا تو اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا اس لیے وہ سیلی کی بات کو اگنور کر کے وہی بیٹھا رہتا ہے دوسری طرف فلپ اور اس کے ساتھی بینک لوٹ کر واپس کار میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ری وہاں نہیں ہے اور کار کی چابی بھی غائب ہے اب پولیس سے پکڑے جانے کے ڈر سے وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جن میں سے ڈیل نام کا ایک کیور بھاگتے ہوئے ایک بس سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ نیچے گرچ جاتا ہے تب ہی وہ پکڑے جانے کے ڈر سے اس بیگ کو وہی چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن کچھ پولیس والے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اسی دوران فلپ اپنے دوسرے ساتھی گولی کے ساتھ ایک کار چھوڑا کر وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کی نظر ری پر بڑھتی ہے جو اس کول بس میں بیٹھا ہوا تھا اب اس کے دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ لوگ بہت غصے میں تھے اور اس بس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں پر ایکسیڈنٹلی ان کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو جاتی ہے جس سے اسکول بس وہاں سے آگے نکل جاتی ہے لیکن فلپ نے بس پر لکھا ہوا اس اسکول کا نام پڑ لیا تھا جس سے فلپ کسی طرح اس اسکول میں فون کر کے یہ پتا لگا لیتا ہے کہ ان کے اسکول کی بس آخر جا کے در رہی ہے وہیں ڈیل کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک ہسپیٹل میں پاتا آئے تب ہی وہاں دو پولیس والے آتے ہیں جو اس سے بینک پڑکیٹی کے بارے میں پوچھتاج کرتے ہیں ڈیل سے پوری جانکاری لینے کے بعد پولیس والوں کو پتا چلتا ہے کہ پیسوں کا بینک ایک اسکول بس میں ہے جو کہ ان کے چوری کرتے ٹائم وہیں بینک کے پاس ہی کہیں کھڑی تھی وہیں دوسری طرف رے سبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ میوزیوم میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں سبھی اسٹوڈنٹس کو پتا چلتا ہے کہ جو ٹور گائیڈ انہیں اس میوزیوم کو گھمانے والا تھا وہ بیمار ہونے کے قارن نہیں آسکا یہاں رے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی میوزیوم میں بور ہو اس لیے وہ خود اسٹوڈنٹس کو والنٹیر اور گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جیل میں رہتے ہوئے میوزیوم اور اینیملز کے بارے میں بہت ساری بکس پڑی تھی اس لیے اسے ان چیزوں کی اچھی خاصی جانکاری تھی اسٹوڈنٹس سے باتیں کرتے ہوئے اچانک اسے میوزیوم میں فلیپ اور گولڈی دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ سبھی اسٹوڈنٹس کو واپس اسکول بس میں چلے جانے کو کہتا ہے اس کے ساتھی رے فائر الام بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ میوزیوم میں آئے سبھی وزیٹرز وہاں سے نکل جائیں اس کے بعد جب وہاں کوئی نہیں ہوتا تب وہ واشروم میں جا کر فلیپ اور گولڈی سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور انہیں کافی مارتا ہے جب فلیپ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکا کیوں کیا تو انہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا کہ اب میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا اس کے بعد رے سبھی سٹوڈنٹس کو ان کی سٹڈی ٹور کے لیے دوسری لوکیشن پر لے کر جاتا ہے جہاں سبھی سٹوڈنٹس کو بس سے اتارنے کے بعد وہ بس کے ٹرنگ کو چیک کرتا ہے جہاں اسے روپیوں کا بیگ مل جاتا ہے تو وہ ٹرنگ فلیپ کو فون لگاتا ہے تاکہ وہ اسے یہ بیگ لوٹا کر معاملے کو وہیں ختم کر دے پر جیسے ہی بیگ فلیپ کو دینے کے لیے سڑک کے دوسری طرف بڑھتا ہے تو اسی سمیں وہاں پولیس آ جاتی ہے جس سے فلیپ اور گولڈی کو وہاں سے ٹرنگ بھاگنا پڑتا ہے اب فلیپ اور گولڈی کو لگتا ہے کہ ری نے پولیس کو انہیں پکڑوانے کے لیے ہی فون کیا تھا اس لیے وہ دونوں ایک میکسکن مافیا گینگ سے ری کو پکڑنے کے لیے اس کی ہیلپ مانگنے چاہتے ہیں وہی ری بس سے سٹوڈنٹس کو لے کر ایک ہوتل میں چلا جاتا ہے یہاں پر انہیں آج رات کے لیے رکنا تھا میس ملر سبی سٹوڈنٹس کو اپنے اپنے روم میں جانے کو کہتی ہیں یہاں پر ری ان پیسوں کے بیگ کو لے کر اپنے روم میں چاہتا ہے اس لیے وہ اسے کسی اور سرکشی جگہ پر پیسے لاکر دینے کو کہتے ہیں ری اپ فون پر بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں سیلی وہاں آ چاہتی ہے اور اپنے برے برطاو کے لیے ری سے معافی مانگتی ہے پھر دونوں باپ بیٹی کافی دنوں کے بعد اچھے سے مل کر دل کی باتیں کرتے ہیں کچھ دیر بعد ری سیلی کو ایک میوزک سٹوڈ میں لے کر چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹروں میں بیٹھ کر اپنے سارے گلے شکویں دور کر لیتے ہیں کسی دوران ہوتیل میں کچھ جیٹیکٹیو آتے ہیں اور مس ملر سے ری کا پتہ پوچھتے ہیں اور اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہر میں حالی میں ہوئی بینک ٹکائدی میں پولیس کو ری پر شک ہے کہ اس کا بھی ہاتھ تھا اس چوری میں یہ سن کر مس ملر کافی جھر جاتی ہیں ادھر ری سیلی کے ساتھ واپس ہوتیل کی طرف لوٹ رہا تھا ری سیلی سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتانا چاہیے خاص کر جوش کے ساتھ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے سیلی اپنے پتا کے ساتھ اچھا سمیں بتا کر خوشی خوشی ہوتل پہنچتی ہے لیکن تب ہی اس کی نظر ٹی وی پر چل رہا ہے ایک نیوز پر پڑتی ہے جس میں ری کو بینک ٹکائدی کیس میں انوال بتایا جا رہا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا دل سے شکریہ ہمارے فاکس ایکسپلین اور ہنڈی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اب یہ دیکھ کر سیلی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسے اپنے ڈیڈ ری پر بہت غصہ آ رہا تھا جس سے وہ ترند ری کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں نے آپ پر ایک بار پھر سٹرس کر کے بہت بڑی غلطی کی ری اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے جس سے سیلی کا غصہ تھوڑا سا شانت ہوتا ہے تب ہی ری نوٹس کرتا ہے کہ دیٹیکٹیو اسے ادھر ادھر تلاش رہے ہیں اس لیے وہ سیلی کو کہتا ہے کہ تم جلدی سے میرے ہوتل روم میں جاؤ اور وہ پیسوں کا بیگ لاکر مجھے دو اب جیسے ہی سیلی اسے وہ بیگ لاکر دیتی ہے تو ری اسے اپنے دوستوں کے پاس واپس ہوتل میں جانے کے لیے کہتا ہے اور خود بیگ لے کر فلیپ کو لوٹانے کے لیے اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر نکل پڑتا ہے وہیں سیلی جیسے ہی ہوتل میں انٹر ہوتی ہے تو فلیپ اور گولڈی اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں دوسری سائد ری فلیپ کے بتائی ہوئے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے وہاں اسے فلیپ کی جگہ میکسکن گینگ کے تین ممبرز دکھائی دیتے ہیں اس بات سے چھڑ کر وہ ان تینوں کو بینا ڈیٹرجینٹ کے دھوڑ ڈالتا ہے تب ہی ری کو فلیپ کی کوال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے یہ سن کر ری کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ انہیں دھمکاتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس کی بیٹی کو ذرا سیوی تقلید دی تو وہ انہیں کتے کی موت مارے گا لیکن فلیپ پر اس کی بات کا کوئی حصہ نہیں پڑتا اور وہ اسے ایک سیکریٹ لوکیشن پر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ہمارا پیسہ دے دینا اور ہم تمہیں تمہاری بیٹی سوپ دیں گے ری ترنت ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس لوکیشن پر جاتا ہے جہاں فلیپ نے اسے بلایا تھا وہاں پہنچ کر ری ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ روپے دے کر اسے سمجھاتا ہے کہ جیسے ہی سیلی ٹیکسی میں بیٹھے گی وہ اسے لے کر وہاں سے دور چلا چاہے اب پلان کے مطابق سیلی وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پر جیسے ہی وہ ہٹل پہنچتی ہے اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس کے پتا کی جان خطرے میں ہے وہ اپنے پتا کی جان بچانے کے لیے اپنے میل فرنڈ کی ہیلپ لینے کا فیصلہ کرتی ہے جس کا نام جوش سائیون اور بینی تھا جوش اپنے آئی پیٹ پر ری کی لوکیشن ٹریک کر لیتا ہے اور بینی پٹاکوں کی دھماکے کر کے ڈیٹیکٹیفز کا دھیان بٹا دیتا ہے جس سے وہ چاروں آسانی سے ہوتل سے نکل جاتے ہیں ادھر فلیپ اور گولڈی ری کو چھیر سے بان دیتے ہیں کیونکہ ری نے انہیں بیک میں پیسوں کی جگہ گوڑیوں سے بھرا بیک دیا تھا فلیپ اسے کافی مارتا ہے اور اسے اصلی بیک کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ری اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تھوڑی دیر بعد سیلی اپنے فرنڈز کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں سائیمن اور بینی پٹاکے پوڑ کر فلیپ اور گولڈی کا دھیان بٹا دیتے ہیں لیکن سائیلی اور جوش مل کر ری کی رسیوں کو کھول دیتے ہیں اب آزاد ہوتے ہی ری اپنے ایک پہچان والے کو فون لگاتا ہے جو کہ ایک ریڈیو اناؤنسر تھا وہ ری کی لوکیشن کی لائیو ریکارڈنگ برادکارس کر دیتا ہے جسے سبی لوگوں کو فلیپ اور گولڈی کے ٹھکانوں کا پتہ چل جاتا ہے اس اناؤنسمنٹ کو سن کر ری کی وائیف لین اور پولس والے وہاں پہنچ جاتے ہیں ادھر فلیپ اور گولڈی ری اور بچوں کو گن پوائنٹ پر کر لیتے ہیں فلیپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کی سبی باتیں ریکارڈ ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنلی بولتا ہے کہ ری کا اس بینک ٹکیٹی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے پر وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اس بینک ٹکیٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے اتنا کہہ کر فلیپ ان سب کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پولس پہنچ جاتی ہے اور ان دونوں کرمینلس کو پکڑ لیتی ہے اب فائنلی ری نردوش ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ بینک ٹکیٹی کے سمیں